ان کو لگے کہ یہ سارے ایک مسلمان ان کو یہ میسیج جانا چاہیے اس ہاؤس کی وجہ سے کہ ہم سب ایک ہے اس فورم پر کہ جان نبی علیہ السلام کی ناموز کی جو ہے نا دجیہیں اڑاتے ہیں یہ لوگ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا دینے کے لیے ہم سب پر یہ فرض ہے میں سمجھتا ہوں تمام ہاؤس کے ممبران تمام موزید ممبران بشمول آپ ہمارے موزید اسپیکر صاحب آپ کے بھی دل میں نبی علیہ السلام کی وہی محبت ہے جو ہمارے دل میں محبت ہے میں درخواست کرتا ہوں اس ہاؤس ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب وزیر آزم پاکستان صاحب فرماتے ہیں میں تھوڑی بھی بات کرنا چاہوں گا نہیں دعا کا ٹائم ہوئے تو میں دعا کے لیے بات کر رہا ہوں نہیں تکریر آپ بعد میں پوائنٹ آف آرڈر بھی کر سکتے ہیں ایک منٹ صرف ایک منٹ ایک منٹ آپ کی بڑی مہربانی اللہ آپ کو عجر دے گا انشاءاللہ بڑی مہربانی لیکن جس طریقے سے ہمارے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے نہیں وہ پرسنل ہو جاتا ہے یہ آپ کی فرمات کا ٹائم ہوتا ہے دعا بہت شورٹ ہوتی ہے انہوں نے بہت اچھی بات کئی انہوں نے بہت اچھی بات کئی میں آپ کی فیلنگ میں آپ کی فیلنگز کو جانتا ہوں اور میرے بھی وہی فیلنگز ہیں جو آپ کی فیلنگز ہیں آپ بیٹھ جائے جس طریقے سے شاید ذلفقار علی بٹو نے یو این اے میں قرارداد کو نامنظور کرتے ہوئے وہ قرارداد پھال کر اپنی جیب میں ڈال دیا اور آج دوہزار اکیس ہو گئی ہے شاید ذلفقار علی بٹو اب بیٹھ جائے جب وہ قرارداد کو نامنظور پلیز ابھی آپ بیٹھ جائے جی اب آپ کی میمبر صاحبہ بولنا چاہ رہی ہے وہ بولنا چاہ رہی ہے ان کو ذرا مہربانی 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 سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سب سے پہلے میں اس اسلامی جملی پاکستان میں جو ریاستی دہشت گردی کی گئی جو ظلموں سے تم آشقان رسول پر ڈھایا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے میں دعا کروانا چاہتی ہوں ان آشقان رسول کے لیے جناموں سے رسالت پر پیرا دیتے ہوئے زخمی ہوئے شہید ہوئے میں اس ایوان کے دوسط سے وفاقی حکومت کی نمائند سے سوال کرتی ہوں کہ کس جواز کے تحت ٹیل پی کو کل ادم کرا دیا تھا موجودہ وزیر آزم وزیر داخلہ ان کے ملک سالمیت کے خلاف بیان آن ریگارڈ موجود ہیں تو کس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے کسی رینومہ کا بیان میں چلنج کرتی ہوئے اس بیگرزات ہمارے کسی رینومہ کا ملک سالمیت کے خلاف بیان ریگارڈ پر موجود نہیں ہیں آپ لوگ میں چلنج کرتی ہوئے اس بات کے لیے ہماری تحریک لپہ پاکستان پر امن ہے ہم نے کبھی بھی اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں پر کبھی بھی احتجاج نہیں کیا لیکن ہم نے ہمیشہ حضور علیہ السلام کی ناموز پر یا ختم نبوت پر جب بھی حرف آیا ہم نے ہمیشہ اس کے لیے اس کی تحفظ کے لیے احتجاج کیا اپنا پر امن احتجاج کیا کیونکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے جس طریقے سے دل اسلام مہربانی جی ڈکٹر صاحب سہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جو ارلو کارکن عبد المجید خاص کے لیے تحریمی رواہ میں وفات کرے ہویا خیس جی مخبرت اجلہ دعا شکریہ سپیکر صاحب کوئٹہ میں کن ہونے والے واقعے میں جو شہید ہوئے ان کے ہونے والوں کے لیے دعا معافرت کیجئے سید سر مجی گزار شاہ سید غلام سن شاہ پاند جھانگار جو راوہ سیو سن عبداللہ شاہ سن جو چیف پنس را جو انہ جو خاص ساتھی و مہربان ہو انہ جو روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات کی ویا مجی گزار شاہ ترنا دعا مغفرت گوری مجی مہربان شاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نافد و ایاک نستعین اہدنا سرات المستقیم سرات الذین آنمت عليهم غیر المکذوب عليهم ولا الطالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کف ونحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کف ونحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد دعال فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد انکمہ صلیت اللہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا سنتا وفی الاخرہ سنتا وکنازا بنار یا الہو العالمین یا رب العالمین یا کتب موت یا شہادت موت یا عزت مامن برن جنجلاتے واللہ خیفر اللہ ایسی ڈنٹ میں شہید تھے لے اللہ جے کے بھی مریان یا شہید تھیان اللہ سمورن جی بکشت فرما اللہ سمورن جی مغفرت فرما اللہ سمورن کے جنت الفردوس نصیب فرما اللہ سمورن کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت قبرہ نصیب کرے جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما اللہ جے کے روٹیں گھرن ہاتھ سے میں بیمارن اللہ جی بیماری کے ختم فرما تندرستی عطا فرما سہت عطا فرما اللہ سمورن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جا خادمہ انشاءاللہ جان مال محمد جنالے تے قربان کرنا رہا ہوں اللہ سمورن جی سچی محبت کے قبول فرما اللہ ملک پاکستان ہے پاکستان جی عوام جی فادت فرما اللہ اینا مقدس میوان میں سی ایم صاحب کھاوٹی جے کے بھی عزت مام ممبر بیٹھاتی اللہ سمورن جی حفاظت فرما عزت عبرو جی حفاظت فرما اللہ اصان جی محال جی متم رحم فرما اللہم ربنا تکبل مننا انکانت سمین علیم وَاتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ تَوَابْ رَحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِمْ آمین بِرَحْمَتْكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ now before we move ahead کل یہاں پہ ایک میرے یہاں سے نماز پڑھنے کے لیے میں اپنے چیمبر میں گیا تھا تو پیچھے کوئی incident ہوا تھا تو let me clarify کہ whoever sitting on this chair is a speaker اس کے پاس اتنی authority ہے جتنی میرے پاس authority ہے even panel of four chairman جو ہیں ان وہ بھی جب panel of four chairman سے کوئی بھی ایک chairman یہاں کے بیٹھتا ہے speaker